اسلام علیکم میں حکم فرحان تاریخی پروگرام حکمت اور روحانیت میں حاضر خدمت ہوں حضر صابق اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی سوالات کے جواب دیتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں وہ چیزیں عرض کی جائیں جو وضائف آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نسخیں جو کہ آپ کو یا تو آپ کے کچن سے یا کسی بھی پنسار سٹور سے دس بیس پٹا سو روپے کے اندر اندر مل جائیں لوگوں کے معاشی معاملات اس وقت بہت زیادہ ابتری کا شکار ہیں اور ہم بخوبی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے نسخیں بالخصوص ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ تیر بہدف ہوں آپ کے لئے آپ کی جیب کے اوپر بھی گرا نہ گزرے اور نتائج بھی اس کے آپ کی توقعات کے مطابق اللہ پاک کے فضل و کرم سے بلکل ویسے ہی برامد ہوں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں ایک بات یہ ضرور ہے جو ہم نے دیکھی کہ اگر ہم خلق کے لئے کوئی کام کرتے ہیں اور نیت خالق کو خوشک کرنا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس میں برکت ڈال دیتا ہے نہ صرف یہ کہ خلق کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ جو انسان خالق کی محبت میں یہ کام خلق کے لئے کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے درجے بولنے دوتے ہیں تو اللہ پاک ہماری صحیح کو قبول فرمائے اور جو انسان خیاب کے قدمت میں پیش کیے جارہے ہیں وہ آپ کے لئے منافع بخشوں ہر یہ پروڑام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اچھا موسم کی ہے تبدیلی یہ بہت سوالات آتے تھے لیکن رہ جاتے تھے ہائی پرائیورٹی میسجز اتنے ہوتے تھے تو ہم نے نزلے اور زکام کے اوپر کبھی اتنی توجہ نہیں دی اچھا دیکھا جائے تو یہ پورے کراچی کا مسئلہ ہے اور ان جگہوں پر جہاں پر موسمی تغیرات بہت جلدی سے ہوتی ہیں ان کے لئے بھی تو جناب پروڑام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نزل اور زکام کے اوپر سب سے پہلا سوال حکیم صاحب مجھے بہت چھیکے آتی ہیں ناک سے پتلی رتوبت پانی جیسی خارج ہوتی ہے سر میں درد بھی رہتا ہے اور تھسکے کے ساتھ خانسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی بہت ٹوٹتا ہے جب میں صبح سو کر اٹھتا ہوں تو مجھے ہلکا ہلکا سا بخار یعنی حرارج ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے اور جسم بہت اینٹتا ہے بیٹا ساری چیزیں تو آپ لے کے آگئیں اس کا مطلب ہے کہ کافی ٹائم سے یہ آپ کا مسئلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اب یہ تنی ساری چیزیں آپ نے بتا دی ہیں کہ گہہوں کی بھوسی جو آٹا چھنتا ہے اس کی بھوسی تقریباً ایک کھانے کا چمچا دو گرام کالی مرچ اب وہ دو گرام کالی مرچ آپ ایسے سمجھو کہ پسی بھی کالی مرچ ہو تو ایک چٹکی آپ بھر کے ڈال دینا اور ایک چٹکی نمک اس کو آپ تقریباً ایک گلاس پانی میں اوباریں گے جب یہ تین حصے رہ رہے یعنی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جل جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور نیم گرم رات کو سونے سے قبل آدھا پینا ہے اور صبح نہارمو اس کو دوبارہ ہلکا سا گرم کر کے پینا ہے اس کو پینے کے بعد رات کو تو آپ سو جائیں گے اوڑ کر لپیٹ کے دھاپ کے پھر ہوا نہیں لگنی چاہیے کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے اس کے بعد بھلے آپ پنکھا چلا لیجئے گا لیکن پھر بھی چادر اوڑ کے سوئیے گا صبح جب آپ نہارمو پیئیں فجر کی نماز کے بعد ایک عمل کر لیجئے گا کیونکہ اس کے بعد نارملی لوگ پھر ایک دو گھنٹے کی نین دے لیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیجئے گا اور اوڑ لپیٹ کے بغیر پنکھے کے آپ نے سونا ہے اچھا اس سے آپ کو پسینے آئیں گے ٹھیک ہے آپ کو جسم میں ہلکی سی حرارت لگے گی اگر کوئی وارث سے بیکٹیریا ہوا اور ان پسینوں کے آنے کے بعد آپ کی کیفیات بحال ہو جائیں گے دوسری درخواست اس دوران انڈا مچھلی آپ ترک کر دیں تیز مرچ مسالے والی وہ تمام غزائیں جو کہ جسم میں سفرہ پیدا کریں گرمی پیدا کریں غیر طبعی کیفیات پیدا کرنے کا باعث بنیں اس کو آپ ترک کر دیں درمیانی اور موتدل غزاؤں کا استعمال کریں انشاءاللہ زوجر اللہ پاک نے چاہا تو پندرہ دن استعمال سے آپ کی کیفیات بہت زیادہ بحال ہو جائیں گی پھر آپ نے مجھے وارس ایپ پہ فیڈ بیک دینا ہے اس کے آگے مقویے بدن کے حوالے سے پھر آپ کو ایک نسخہ اور دینا ہوگا لیکن پہلے سٹیپ پہ آپ کو یہ دینا ہے اس کو آپ استعمال کیجئے پھر کیفیات سے آگے کیجئے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں اگلا سوال بھی تقریبا یہی ہے کہ حکیم صاحب سر بھاری رہتا ہے گرین کلر کا بلغم آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم بہت ٹوٹتا ہے پشاپ کی بھی بہت زیادتی ہے بیٹا جب بلغمی مزاج ہوتا ہے اور وہ اپنی انتہائی شکل میں ہوتا ہے تو بلغم کا کلر ڈارک گرین یا گرین ہو جاتا ہے جب آپ سپٹ کرتے ہیں تھوکتے ہیں تو اس وقت یہ گرین کلر کا ہوتا ہے گاڑا ہوتا ہے اچھا سر میں چونکہ جم چکا ہوتا ہے آپ جب سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں کسی چیز کے لیے تو ایسا رکھتا ہے کہ سر میں کوئی چیز ہے وہ باقاعدہ نیچے آ رہی ہے ایک دوسرا بینائی پر بھی آپ کی اثر پڑتا ہے اس سے یاد داشت پر بھی اثر پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے آپ آفس اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں اب وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایسی یا چلر چل رہے ہوتے ہیں کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو انہیں حاجت بار بار ہوگی یعنی یورین بار بار ان کو آئے گا یہ کیفیات ہوتی ہیں اچھا بارال آپ پریشان نہ ہوں مرغی کے پوٹے جس کو ہم سنگدانہ مرغ کہتے ہیں وہ آپ لے لیجئے تقریباً ایک کلو کے قریب اس کو آپ پروپر دھولوا لیں صفائی کے ساتھ اور گھر لاکے چونہ جو پان میں ڈلتا ہے چونہ وہ آمتھری مل جاتی ہے بازار میں وہ لے لیجئے گا دو کھانے کے چمچے چونہ اس میں ڈال کے اس کو سعی سے اس پہ لیپ کر دیجئے گا ایک آتھ گھنٹہ چھوڑ دیں پھر اس کو دوبارہ واش کریں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس کا پھر کیمہ بنا لیں دو کباب آپ نے صبح کھانے ہیں اور دو کباب آپ نے شام کو کھانے ہیں یعنی رات کو کھانے کے بعد اچھا یہ کباب بہت زیادہ بڑے نہیں ہو بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہو میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ساٹھ سے ستر گرام آپ کی ایک ٹائم کی خوراک ہونی چاہیے اب اس کو آپ ڈیوائٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایک تو بات ہو گئی ہے یہ تو آپ کو علاج بالغزہ کے حوالے سے نسخہ ارز کر دیا اب طبی نسخہ طبی نسخہ یہ ہے کہ آپ نے سونے سے قبل آٹھ سے دس لونگیں لونگ کے اوپر اس کا پھول لگا وہ ہیڈ جو گول سا ہوتا ہے مختلف لوگ جو لونگیں لے کے آتے ہیں تو اس کا ہیڈ نہیں ہوتا وہ ہیڈ یعنی پھول اس کا گول سا جو ہوتا ہے وہ ہونی چاہیے بال ٹائپ کی ہوتی ہے دس لونگیں آپ نے اس کو کچل لینا ہے صحیح کچلنے کے بعد آپ نے ایک جگ پانی میں اس کو بوائل کرنا ہے جب صحیح طریقے سے بالکل بوائل ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے جناب کے سٹیم لینی ہے اور جو آپ کی افیکٹڈ جگہ ہے جیسے سر بھاری ہو جاتا آپ نے اس طریقے سے لازمی اس کو تھوڑا سا پھونک مارتے رہنا ہے پانی میں تاکہ اس کی گرم ویوز آپ پہنچیں یہ آپ نے عمل تقریباً دو سے تین منٹ تک کرنا ہے کانوں پر بھی ادھر بھی پھونک مارتے رہنا ہے پانی میں تاکہ آپ کو گرم ہوا لگتی رہیں اس کے بعد اسی ٹاول کو لپیٹ کے آپ بغیر پنکے کے بیٹھیں کم از کم ایک گھنٹے اور اگر ویسے پرانے زمانے میں منکی کیا پہ کہاتا تھا نا اگر وہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی والدہ کا پرانا کوئی ململ کا دوپٹہ لے کے وہ لپیٹ کے کانوں کو اور سر کو لپیٹ کے آپ نے لیٹ جانا ہے صحیح یہ کیفیت آپ نے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس پر تین دن میں آپ نے کابو پا لینا ہے اگر آپ اس ٹیم لیتے رہے اور یہ کھایا ایک جو شاندہ آپ نے پینا ہے بہت عام سی چیز ہے یہ آپ صبح جیسے آپ اپنے دفتر میں لے کے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں استخدوس ہڑ بھیڑا عاملہ بادام میں ریپیٹ کروں استخدوس ہڑ بھیڑا عاملہ بادام یہ تینوں آپ نے پچیس پچیس گرام لینا ہے ایک سو پچیس گرام ہو گیا اور تقریباً پچاس گرام آپ نے اس میں گوڑ ملا لے رہے ہیں اچھا جن کو شوگر ہو وہ گوڑ نہ ملا کوئی ایسی بات نہیں اس کا صفوف بنا لیں اور آدھا چمچہ آپ نے کپ میں ڈالنا ہے دسپینسر تمام لوگوں کے دفاتر میں موجود ہوتے ہیں آپ نے آدھا چمچہ کپ میں ڈالا کھولتا ہوا پانی اس میں ڈالا آپ نے اور آپ نے اس کو ہلا لینا ہے شوگر نہیں ہے تو گوڑ ملا لیں اگر شوگر ہے تو ویسے ہی اس کے بعد جناب یہ آپ کا محلول تیار ہے صبح آپ نے دفتر پہنچتے یا صبح ناشتے کے بعد یا اپنے کام کی جگہ پہنچنے کے بعد یا گھر میں سے بھی پی کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد اس جشاندے کو استعمال کیجئے انشاءاللہ زوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا لیکن اس نسخے کو آپ نے کم از کم اکیس یوم تک استعمال کرنا ہے اکیس یوم تک آپ نے استعمال کرنا ہے اس ٹیم آپ نے تین دن لگتار لینی ہے اور جو پوٹے ہیں جو کباب بتائیں وہ آپ نے دس دن کھانے ہیں اس کے بعد آپ نے مجھے وارس ایپ پہ اپنی کیفیہ سے آگا کرنا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب آپ مجھے جواب دیں گے تو ایک اچھی خبر سنائیں گے پرام میں بریک کا وقت ہوتا ہے آج سوالات زیادہ ہیں تو روحانی سوالات کے جواب کے وجہ انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر بات کریں گے ملتے ہیں رک کے بعد موسیقی وائلکم بیک آئیے پرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اگلا سوال ہمارا یہ ہے حکیم صاحب میرا گلہ خراب رہتا ہے میں مارکٹنگ ایگزیکیٹیف ہوں مجھے جا کر کے لوگوں کو اپنی پروڈک کی بریفنگ دینی ہوتی ہے جس میں مجھے کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے بار بار میں اپنا گلہ کھنکار رہا ہوتا ہوں بیٹا یہ پرابلم آپ کا اکیلے کا نہیں ہے آدھے کراچی کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے نا اب آپ نے اتنی سالہ چیزیں لکھی ہیں میں نے تو مختصرن بتائی ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا نوملی ایک اور بھی بات ہے کہ جس وقت ہمارے ہم وائرل پھیلتا ہے تو گلے سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھا لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ میرا گلہ خراب ہونا شروع ہو گیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے بخار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ملیٹھی کا ست میں ریپیٹ کر رہا ہوں ملیٹھی کا ست یہ آپ لے لیجئے پچیس گرام آپ لے لیں ٹھیک ہے ایک گرام یعنی تقریباً ایک چنہ جو آم چنہ ہوتا ہے وائٹ والا اس سے تھوڑا سا بڑا اتنا آپ نے نکال لینا ہے یہ پورا ایک پیس ٹائپ کا ہوتا ہے گاڑا جیسے ڈامر ہوتا ہے اسی ٹائپ کا ہوگا لیکن لائٹ پراؤن کلر کا ہوگا آپ نے یہ لے لینا ہے ایک چنہ برابر اس سے تھوڑا سا بڑا کر کے کھولتے ہوئے پانی میں ایک ڈال دینے آپ نے گولی بنا لی جئے گا ہاتھ سے بن جائے گی اور جناب آپ نے رات کو سونے سے قبل اس کو لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادام اور کالی مرچ دو سے تین بادام اور ایک کالی مرچ اس کو چبا چبا کر کے آپ نے کھانا ہے اب کوئی چھوٹی تھیلی لے لیے گا اس میں کوئی دس بادام اور تین کالی مرچیں ڈال لی جئے گا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے یہ چبانا ہے دس دن تک یہ کریں انشاءاللہ تو آپ کا مسئلہ لجائے گا اس دوران کوشش یہ کریں کہ مرغن تیل والی اور مرتوب ان غزاؤں سے اشتناب کیجئے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب ناک میں خشکی ہوتی ہے اور خشک کھانسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین رہتا ہوں میرے یہ اس کو طبی زبان میں بلغم ہار کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ہار کا ملہب ڈیفیٹ نہیں ہار کا ملہب گرم طبی زبان میں اس کے لئے آپ سب سے بہترین چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں خشکاش لے لیجئے گھر میں والدہ سے کہے گا کہ پہلے ململ کے کسی صاف کپڑے میں تھوڑی سی خشکاش ڈال کے ایک چمچے برابر اس کو ایسے صاف کرنے کیونکہ اس پر ڈسٹ ہوتی ہے اس کو دھونا نہیں ہے اس کو اس طریقے سے صاف کرنے اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو خشکاش کے علاوہ تو اس کو بھی بین لیں ایک چائے کا چمچہ اس کے بعد ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا کے ٹھیک ہے ایک کپ کھولتا ہوا دودھ ایک کپ کھولتا ہوا دودھ اس دودھ میں آپ نے اس طریقے سے اس کو ڈپ کرنا ہے مثال کے طور پر اب آپ یہ پوٹلی سمجھنے اس کو اس طریقے سے آپ نے ڈپ کرنا ہے کھولتے ہوئے دودھ میں ٹھیک ہے چھے سے سات بار آپ نے ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑے لینا ہے یہ دودھ آپ نے رات کو سونے سے قبل پی لینا ہے دستین کریں اور پھر کیفیہ سے آگا فرمائیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اس سے نہیں ہوتا اگر اس سے نہیں ہوتا تو ویسے تو نائنٹی پرسنڈ لوگوں کو الحمدللہ اس سے افاقہ ہوا لیکن کسی کی بہت پرانی کی کیفیت ہوتی تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ نسخہ نوٹ فرمالی جی گاؤ زبان گلے گاؤ زبان دونوں الگ الگ چیزیں گاؤ زبان گلے گاؤ زبان بہمن سرخ بہمن سفید اور سندل لکڑی یہ پانچوں آئیٹم آپ نے دس دس گرام لے لینا اس کا باریک صفوف بنا لینا ہے چیک ہے اب کرنا کیا ہے یہ پچاس گرام ہو گیا آدھی چائے کی چمچی صبح آپ نے ناشتے کے بعد ایک کپ میں ڈال دینی ہے اور کھولتا ہوا پانی اس میں ڈالنا ہے اس کا اس کو ہلانا ہے محلول بنا لینا ہے چاہیں تو پی جائیں پورا چھانکے بھی پی سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا الرجی ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کو پینے سے لازمی سی بات ہے کہ وہ زندگی پر کچھ اور طریقہ علاج کرتے آئے ہیں تو پھر ایک دم اس طریقے سے چھان لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا جو جزو ہے اس گرم پانی میں آگیا ہوگا آپ نے یہ دس دن تک استعمال کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ خشخاش والا روک دیجئے گا اور پھر مجھے کیفیہ سے آگا فرمایا انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا اچھا ایک بات اور ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے دفتر جائیں تو دفتر جا کے اپنے ہاتھوں کو اور ناک کو پانی سے صحیح سے دھولیا کریں دسٹ نہیں ہونی چاہیے اچھا اسی طریقے سے آپ جیسے کوئی اگر آؤٹڈور کا کام ہے آپ باہر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی ناک لازمی دھونی ہے واپسی پر ٹھیک ہے ڈسٹڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ناک کے جو بال ہوتے ہیں اس پہ جو ڈسٹ لگ جاتی ہے وہ بھی اس کیفیت کو پیدا کرتے ہیں تو آپ کوشش شیئر کریں کہ ناک اور ہاتھ آپ نے لازمی دھونے ہے ٹھیک ہے یہ آپ دستین کریں پھر میرے کیفیت سے بتائی گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب نزلہ زکام تو مجھے رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پٹھوں میں بہت درد رہتا ہے اور پٹھے بہت زیادہ پل پلے ہو گئے ہیں بیٹا بات وہی ہے کہ نزلہ زکام کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے اور جب آپ کا برین کمزور ہوگا آساب ڈھیلے ہوں گے تو آزا شکنی تو بنتی ہی بنتی ہے اور پٹھے بھی ڈھیلے ہوں گے کیونکہ ہم اس کیفیت میں ڈر خوف کی وجہ سے مقویات بھی نہیں لیتے اچھا آپ یہ کیجئے بیٹا کہ نرچوارا نرچوارا اور میتھی دانا نرچوارا آپ نے لینا ہے تقریباً سو گرام اس کی گھٹلی نکال لینی ہے گھٹلی نکالنے کے بعد تقریباً یہ سو گرام کا پچھتر گرام لے جائے گا پچیس گرام اس میں آپ نے میتھی دانا اور لینا ہے میتھی دانے کو الگ پی سیئے گا گھر میں چھوٹی کٹوری میں پس جائے گا آرام سے اور اس کے بعد نرچوارا کو بھی پی سیئے اور ان دونوں کو ملا لیجئے یک جان کرنے تھوڑا سا شہد ملا لیں لڈو ٹائپ کا بنا لیں اگر نہیں بنتا کوئی بات نہیں اس کو آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایک چائے کا چمچہ صبح نہارمو دوسرے اور شام کو جیسی آپ اپنے کام سے واپس آتے ہیں پانچ بجے چھ بجے سات بجے پیٹ خالی ہونا چاہیے اس وقت ایک چائے کا چمچہ دوسرے اور راہ سونے سے آدھے گھنٹے قبل ایک چائے کا چمچہ دوسرے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو میرے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے چہرہ بہت زیادہ عجیب دیکھتا ہے بیٹا موسم کی تبدیلی کے ساتھ یہ ہوتا ہے مسئلہ اور یہ عوامی نسخہ ہے جو بھی جس کے بھی ہونٹ پھٹتے ہوں وہ استعمال کر سکتا ہے روغن قدو جی روغن قدو وہ لے لیں چھوٹا مل جاتی ہے شیشی تیسے مل کی رات کو سونے سے قبل تھوڑا سا فنگر میں لے کے اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ نے لگا لینا ہے ہونٹوں پر اور سو جائیے اچھا صبح جب آپ ناشتے وغیرے سے فارغ ہو جائیں جب اپنے کام پہ جانے لگیں تو آپ نے ہلکا سا لگانے ہلکا سا زیادہ نہیں اور ماسک پہن کے نکل جائیے انشاءاللہ لینے چاہا تو اس سے بہت افاقہ ہوگا دوسرا نسخہ اگر کسی کو روغن قدو نہیں ملتا کوئی ایسی بات نہیں ہے روغن بادام یعنی بادام کا تیل وہ بھی اس کے اوپر بہت بہترین طریقے سے کام کرتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کار بلکل یہی ہے اور اگر یہ بھی نہیں ملتا تو سب سے بہترین ہے آپ کے لئے ناریل کا تیل لیکن ناریل کے دو تیل آ رہے ہیں آنچ کل ایک وہ جو بلکل سردی بھی ہو تو وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے جمتا نہیں ہے ہمیں جمعوہ چاہیے جو جمعوہ ہو تیل وہ آپ نے لینا ہے رات کو سونے سے قبل اور صبح جو طریقہ بتایا آپ کو جب آپ دفتر جانے لگیں اس کو آپ لگا لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا جتنے بھی مریض نزل زکام کے ہیں بلغم کے ہیں جسم میں سردی کے ہیں ان سب کوئی چاہیے کہ اپنی غزہ کو معتدل رکھیں زیادہ مرچ مسالے اور جو مرتوب ہیں مرغن ہیں تیز مسالے کی چیزیں ان کو ایوائٹ کریں بازاری کھانوں کو تو بالکل ایوائٹ کریں اور فرائیڈ جو چیزیں ہیں جیسے زنگر ہو گیا اس کی سمکی چیز ہو گئی اس کو تو بالکل نیبروست وغیرہ یہ نہیں کھانا آپ نے کولڈنگ تو اس دوران آپ کے لیے ایسی ہے کہ بس آپ سمجھنے کے زہر ہے وہ آپ کی کیفیات کو مزید بگاڑے گا آپ اس کے بجے کہوہ پی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہوہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ تو تمام لوگ پی سکتے ہیں جن کو یہ بلغمی مراز ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی بڑی دارچینی اور دو لونگیں یہ آپ ایک کپ پانی میں اوبال لیں اور اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو گڑ یا شہد ملا سکتے ہیں شگر ہے تو ویسی پی لیں یا رات کو سونے سے قبل یا رات کو کھانے کے بعد جب بھی اور صبح میں بھی دو ٹائم آپ پیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا اور جسم سے بلغمی کیفیات اتریں گے اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پر دیئے ہوئے واتس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ تیس پینتیس سیکنڈ پچاس سیکنڈ کا آپ اپنو وائس کریں نام والدہ کا نام لازمی منشن کریں تاکہ ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو اپنا بہت خیر رکھیں السلام علیکم موسیقی